اسم صفت وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی اچھائی برائی حالت تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے صفت کلاتا ہے یعنی اسم کی وضاحت دینا اس کی اچھائی یا برائی یا اس کی حالت کو بیان کرنا اس کی تعداد یا مقدار کو بتانا کہ وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اسم صفت کلاتا ہے مثال کے طور پر نیک لڑکا یہاں پر لڑکا کیا ہے لڑکا اسم ہے اور لڑکی کی وضاحت دی جاری ہے کہ لڑکا کیسا ہے لڑکا نیک ہے تو یہاں پر نیک اسم صفت ہے نئی گاڑی اب گاڑی کیا ہے گاڑی اسم ہے اور گاڑی کی اور وضاحت دی جاری ہے کہ گاڑی کیسی ہے گاڑی نئی ہے تو لفظ نئی یہاں پر اسم صفت ہے چار مرگیاں مرگیاں کیا ہیں مرگیاں اسم ہیں اور مرگیوں کی یہاں پر تعداد بتائی جاری ہے کہ مرگیاں کتنی ہیں مرگیاں چار ہیں تو چار یہاں پر اسم صفت ہے اگلا ہے ایک لیٹر دودھ دودھ اسم ہے اور دودھ کی یہاں پر مقدار بتائی جاری ہے کہ دودھ کتنا ہے دودھ ایک لیٹر ہے تو ایک لیٹر اسم صفت ہے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں یہ کیک میٹھا ہے یہاں پر کیک کی اچھا ہی بیان کی جاری ہے کہ کیک کیسا ہے کیک میٹھا ہے تو لفظ میٹھا صفت ہے کیک کی پرندے خوبصورت ہیں پرندوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ پرندے کیسے ہیں پرندے خوبصورت ہیں تو لفظ خوبصورت صفت ہے پرندوں کی میرا سکول بڑا ہے میرا سکول کیسا ہے بڑا تو یہاں پہ سکول کی صفت بیان کی جاری ہے کہ سکول بڑا ہے تو لفظ بڑا یہاں پر صفت ہے یہ درخت سایہ دار ہے درخت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ درخت کیسا ہے سایہ دار ہے تو لفظ سایہ دار یہاں پر صفت ہے اسم مصوف جس اسم کی اچھائی برائی تعداد یا مقدار بیان کی جاتی ہے اسے مصوف کہتے ہیں اسم کی اچھائی یا برائی تعداد یا مقدار کو ہم صفت کہتے ہیں اور جس اسم کی اچھائی یا برائی تعداد یا مقدار بیان کی جا رہی ہوتی ہے اسے ہم مصوف کہتے ہیں مثال کے طور پر گرم چائے چائے کیا ہے یہاں پر اسم ہے اور گرم کیا ہے چائے کی صفت ہے تو یہاں پر چائے کی صف بیان کر دی گئی ہے تو چائے یہاں پر اسم مصوف میں تبدیل ہو جائے گا جس اسم کی صف بیان کر دی جاتی ہے وہ اسم اسم مصوف میں تبدیل ہو جاتا ہے کچھ اور مثالیں دیکھتے ہیں میرے گھر میں ایک خوبصورت باغ ہے اب اس جملے میں دو اسم ہیں ایک گھر اور دوسرا باغ لیکن گھر کی یہاں پر کوئی صف بیان نہیں ہوئی باغ کی یہاں پر صف بیان کی گئی ہے کہ باغ کیسا ہے باغ خوبصورت ہے تو اس جملے میں باغ اسم موصوف ہے ہر اسم اسم موصوف نہیں ہوتا صرف وہ اسم اسم موصوف ہوتا ہے جس اسم کے ساتھ اس کی صف بیان کی گئی ہو اگلا جملہ ہے آج ہوا بہت تھنڈی ہے ہوا کیسی ہے ہوا تھنڈی ہے یہاں پر ہوا کی صف بیان کی جاری ہے کہ وہ تھنڈی ہے تو اس جملے میں ہوا اسم موصوف ہے علی بہت نیک لڑکا ہے علی کیسا لڑکا ہے علی بہت نیک لڑکا ہے علی کی یہاں پر صف بیان کی گئی ہے تو اس لیے اس جملے میں علی عصم مصوف ہے